اسلام علیکم میں ہوں گوھر بٹ اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سابق وزیراعظم نواز شریف نے لاہور میں ایک ورکرز کنونشن جس کو وہ کہتے ہیں کہ میڈیا سیل کے ورکرز جو تھے سوشل میڈیا سیل کے ان سے خطاب کیا بہت بڑی تعداد تھی اور یہ سیف الملوک کھوکھر جو لاہور سے رکنے سمبلی ہیں ان کے ایریا میں ان کی جگہ پر یہ کنونشن ہوا جسے مریان واز نے بھی خطاب کیا اور اسی موقع پر سیف الملوک کھوکر کی جو رہائشگاہ کہتے ہیں وہاں پر کوئی اسی کنال کے قریب جگہ تھی جس کو حکومت نے آج صبح واغذر کرا لیا اور ان کا کہنا یہ سرکاری جگہ تھی بہرحال وہ اپنی جگہ کے بعد لیکن نواز شریف کے جو آج جتنی تقریر تھی وہ اسے یہ بلکل بات کنفرم ہو گئی کہ نواز شریف آج بھی اپنے بیانی پر اسی طرح سے قائم ہے جس طرح وہ پہلے دن قائم تھے یعنی جتنے بھی پیغامات گئے جتنے بھی دوستوں نے درمیان میں پڑھ کے بات چیت کروانے کی کوشش کی نواز شریف ٹس سے مس نہیں ہوئے اور ابھی تک نواز شریف جو ہیں اپنے بیانے پر قائم ہیں انہوں نے آج دو شخصیات کا حوالہ دیا نام نہیں لیا کہ انہوں نے لیکشن چوری کیا ظاہر ہے کہ وہ کن کی بات کر رہے ہیں سب جانتے ہیں اور بہرحال جنرل آسم سلیم باجوا کا انہوں نے بقاعدہ نام لیا کہ انہوں نے یہاں سے عوام کے پیسے چورائے اور امریکہ میں عرب اور روپے گی جہداد جو ہے وہ بنائی اسی طرح مریم نواز نے بھی یہ ذکر کیا کہ مریم کا کہنا یہ تھا کہ آسم سلیم باجوا نے جو کمرشل پلازے اور یہ بنائے ہیں اس کا ذکر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پٹیشن میں کیا ہے اور اس سے پہلے مریم نے یہ بات کہی اور وہ اسی وقت سچ ہو گئی انہوں نے کہا کہ ابھی میں ایک نام لوں گی آسم سلیم باجوا کا اور میری آواز جو ہے وہ ٹی وی چینل میوٹ کر دیں گے یعنی بند کر دیں گے اور ایزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی مریم نواز نے آسم سلیم باجوا کا نام لیا ساتھ ہی ٹی وی چینلز نے ان کی آواز کو میوٹ کر دیا یعنی آواز ان کی بند کر دی تو نواز شریف نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ فارمل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور ازادی صحافت اور ازادی اظہار پر قدغن ہے اور یہ بات سچ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نواز شریف نے کسی حد تک شکوہ بھی کیا صحافی برادری سے حالانکہ انہیں یہ شکوہ سیٹھ برادری سے کرنا چاہیے کیونکہ سیٹھ جو ہے وہ اس بات کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اور اس کو اپنے اربور پر زیادہ عزیز ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ازادی اظہار کی وہ قدر کرے تو وہ صحافی کو روک دیتا ہے کہ اگر کوئی صحافی کہے کہ جی میں تو سچ بولتا رہوں گا تو وہ اس کو نوکری سے نکال لیتا ہے بہت سری مسالیں بڑے محروف صحافی بھی اور غیر محروف صحافی بھی اس بات کی جنسانہ وہ نشانہ بن چکے ہیں تو سیٹھ جو ہے وہ ایکچولی ازادی صحافت کی راہ میں ایک رکاوٹ دوسری ریاستی رکاوٹوں کے ساتھ سیٹھ بھی ایک رکاوٹ بہارل موجود ہے تو نواز شریف نے جو باتیں کی اس میں میڈیا کے ساتھ ایک شکوا بھی تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہمارے پاس پلیٹ فارم آ گیا ہے جس کے ذریعے عام آدمی اپنی آواہ جو ہے وہ بہت دور تک پہنچا سکتا اور اب ہمیں اس طرح سے ہم اتنے کوئی ہنڈی کیپ نہیں رہے ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا مریم نواز نے جو بات اہم کی وہ تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا کہ ارکان اسمبلی کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ اگر اس دن سطیفوں کا اعلان ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ خبر دو تین روز پہلے بقاعدہ بریک کی تھی انداد سمرو نے کہ پی ڈی ایم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور مریم نواز جو ہیں یا نواز شریف جو ہیں اس بات کا اعلان کر سکتے تیرہ دسمبر کے جلسے میں یا مولانا فضل الرحمان اس بات کا بقیدہ اعلان کر دیں گے بہرحال مریم نے ایک ہلکہ سا اس بات کا اشارہ دے دیا میری اطلاعات ہی ہیں کہ یہ بات جیسے ہی بریک ہوئی تھی تو ارکان اسمبلی نون لیگ کے خاص طور پر کافی گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اے پیو تیدہ دماغ کمیہ سانویلہ ہے بیٹھ لی وہ اس طرح کے سوچ والے بھی بہرحال لوگ ہوتے ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے جو نواز شریف کے بیانی کے ساتھ بہرحال کھڑی ہے تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف جس طرح سے مومنٹم میں نے آج دیکھا اس ورکرز کنونشن کا سوشل میڈیا کے ورکرز کنونشن کا وہ بڑا چارج تھا ان لوگوں میں بہت زیادہ جوش تھا نواز شریف کو دیکھ کر اس کی باتیں سن کر وہ بقاعدہ ایک ان میں مستی کا سما تھا تو ہزاروں کی تداد میں لوگ تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ عمران خان ویسے گھبرائے ہوئے ہی ہیں یعنی جس طرح کی وہ بہکی بہکی سی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جلسے کی جعوت تو ہے ہم نہیں رکیں گے نہیں لیکن جو کرسیاں دے گا جو ساؤنڈ سسٹم دے گا اسی انہوں بھاڑ لانگے وہ خان صاحب تا ڈی ایس گالتو بعد میں ڈی جے باتنہ رابطہ کی تا اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو اگر گرفتار کر لیا جائے آپ جلسوں میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جنہیں پھڑنا پھڑ لو اگر میں نو پی ڈی ایم لے کین گے جلسے کرن دا تے ویچھ میوزک ساؤنڈ سسٹم دین دا تے میں تے جاؤں آگا کوئی مسئلہ نہیں تے خان صاحب تا ڈی ایس گالتو تے ڈی جے باتے بھی نہیں ڈر دا تے باقی کسے نے کی ڈرنا ہے بہرحال صورتحال جو ہے نا وہ اب سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے میرے خیال میں عمران خان کو اب تھوڑا سا سیریسلی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ اب تک جن اداروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پیج میں ہیں واقعی واقعتاً وہ ایک پیج پر ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیج کہیں تھوڑا سا ڈیمیج بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ڈی جے بٹ بھی نہیں ڈرگتا حالانکہ مقدمات بھی ہو رہے ہیں ارکان اسمبلی کو انٹی کرپشن والے پکڑ بھی رہے ہیں ان کے خلاف کاروئیاں کی جا رہی ہیں بہت سارے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں اس کے باوجود جو مومنٹم بنتا میں دیکھ رہا ہوں تیارہ دسمبر کے جلسے کا وہ ایک سیریس تریٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے مستقبل میں اور خاص طور پر اگر اس دن پی ڈی ایم نے یہ انانونس کر دیا کہ ہم استیفہ دے دیں گے تو عمران خان کو باقاعدہ طور پر گھبراہت ہوگی گھبراہت وہ ابھی بھی ہوئے ہیں کہ حمزہ علی عباسی جو ان کے بڑے چہیتے قسم کے ایک اداکار ہیں اور حیرت برحام خان تو کچھ اور بھی تعلقات بتاتی ہیں مسترف نہیں جاتے لیکن وہ بڑا ان کے قریبی آدمی ہیں ان سے ان کو انٹرویو دیا اور یہ جورت نہیں ہوئی یا یہ حوصلہ نہیں کیا عمران خان نے کہ وہ پرائم نسٹر ہیں تو چلیں کسی پی ٹی وی کے اوپر ہی کسی ایسے بندے کو انٹرویو دے دیں جو صحافی تو ہو لیکن وہ صحافیوں کو فیس کرنے کی پوزیشن میں فیل حال نہیں ہیں یہ ان کی گھبراہت کا ایک ثبوت ہے دوسرا جس طرح سے یہ کل فدو ساشا قوان نے یہ کہا کہ مریم نواز زمانت پر ہیں اور وہ گرفتار ہو جائیں گی تو یہ جو باتیں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں حقوران تب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب انہیں گھبراہت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہونل ہے پردوں کے پیچھے کچھ سائے جو ہیں وہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں اس طرح کی صورتحال جب ہو تو حکمرانوں میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر خان صاحب نے یا ان کی ٹیم نے کوئی سیریس قدم نہ لیے یعنی سیریس قدم سے مراد یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی طرف نہ گئے وہ بروزگاری کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بہت بڑے پیکج کا اعلان نہ کیا اور لوگوں کو فوری طور پر روزگار نہ ملا تو خان صاحب کو باقی گھبرانا پڑے گا اور یہ وقت زیادہ دور نہیں میرا خیال ہے کہ جنوری میڈیا اینڈ تک خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے اس صورتحال سے کیونکہ عوام میں جو بے چینی ہے وہ نواز شریف یا زرداری کی محبت کم ہے وہ ہے محبت لیکن عوام کو زیادہ تکلیف یہ ہے کہ گیس کے بل کہاں گئے بجلی کے بل کہاں پہنچ گئے ہیں اور بروزگاری کس سطح پہ آگئی اور مہنگائی کیا صورتحال ہے یہ عوام کے اصل دکھ ہیں خاصت اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا تو وہ ایک شیر ہے کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا تک خان جی کہتا اوہ ولا حال نہ ہو یہ جنوری اینڈ تکر تھیان کرو ذرا ایس پاسے کیونکہ نون لیگ پہ اپنی تھانتیں کھلو تیجے اور پپل پارڈی دا تانو پتہیے تے مولانا فضل رمان جڑا اور شروع تو بڑا گرہ میں لہٰذا تھوڑا جا ایس پاسے تھیان کرو کیونکہ تانو جنہ لوگان لے آندا عوام نے بہت بہت زیادہ ہوپ کے ساتھ آپ کو وڑ دیئے اور آپ ان کی کسی امید پر پورا نہیں اترے بہرحال دیکھتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ تک کیا صورتحال بنتی اور تیرہ دسمبر کو جلسہ کیسا رہتا ہے امید تو یہی لگ رہی ہے کہ تیرہ دسمبر کا جلسہ ترہی ہوگا لیکن بہرحال یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے اب تک کیلئے اتنے